سلام علیکم دوستو شیرازی سٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج میں آپ کے لئے ایڈا فوٹوشاپ 7.0 کی ایک اور ویڈیو لے کے آیا ہوں جس میں آپ کو یہ بتاؤں ہوا کہ ایڈا فوٹوشاپ 7.0 کے اندر پینٹ باقی ٹول اور گریڈین ٹول کے بارے میں اس کا اجتماع کیسے کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم ایڈا فوٹوشاپ 7.0 اپن کریں گے یہ ہمارا ایڈا فوٹوشاپ 7.0 اپن ہو گیا ہے جیسا کہ میں ایر ویڈیو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا انٹر فیس جیسے اس کو اپن کریں گے تو اس کا انٹر فیس کچھ اس طرح سے آئے گا سب سے پہلے اس کا اپن یہ مینیو بار ہوتا ہے اس کے بعد یہ رابیٹی بار ہے اور اس کے بعد یہ ٹول بار ہے دوستو اس کے بعد اس کے انٹر فیس پہ ہم اس طرح سے کام نہیں کر سکتے اس پہ ہم نیو پیج کریں گے نیو پیج کریں گے ہمارے پاس دو طریقہ کار ہوتے ہیں ایک تو کانٹرول بلاس این کی مذہب سے کلیٹ کیا جاتا ہے دوسرا یہ فائل میں جا کے یہ نیو کا اپشن ہے اس پہ کلک کریں گے تو نیو پیج کریں گے تو جیسے اس پہ ہم کلک کریں گے تو ہمارے پاس ایک نیو ونڈو اپن ہو جائے گی یہ ونڈو آ جائے گی اس میں یہ ہم سے سائز بوچ رہا کہ کون سے سائز کاؤ کو پیج جائے تو یہاں سے ہم اپنی مرضی کا سائز دے سکتے ہیں اس کو یہ ورث کتنی ہونی چاہیے آٹ کتنی ہونی چاہیے یہ اس کے بعد یہ یہ چیز اور سی ایم 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 یہ سائز اس نے دیئے ہوئے ہیں کوئی بھی سائز یہاں سے رکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ اس آپشن کے اندر اس نے آرڈی کوئی سائز دیئے ہوئے ہیں جو آرڈی ڈیفالٹ ہیں اس کے اور یہاں سے آپ اپنی مرضی کا سائز جوز کر سکتے ہیں نہیں تو اس باکس سے آپ لکھ سکتے ہیں خود سے ہی تو یہاں سے ہم اپنی مرضی کا سائز جوز کر لیتے ہیں یہ سائز جوز کر لیا ہم نے سوز اوکے کیا اور یہ ہمارے پاس ایک نیو پیج کریئر ہو گیا ہے اب اس کو ہم روٹیٹ کرنا چاہئے ہیں اگر تو اس کو ہم روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو روٹیٹ کرنے کے لیے ہم یہ ایمیج پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہ نیچے آئیں گے روٹیٹ کانواس پہ روٹیٹ کانواس میں آنے کے بعد یہ یہاں پہ مختلف ڈگری پہ اس کا روٹیشن اس کی لکھی ہویا یہاں پہ ہم نائٹی ڈگری پہ اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں ایسے کر کے ہم نے اس کو روٹیٹ کر دیا ان تین چار ٹول کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ یہ ٹول ہے جو گریڈین ٹول اور پینٹ واکٹ ٹول اب اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے چلیئے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم پینٹ واکٹ ٹول کو سلیکٹ کرتے ہیں پینٹ واکٹ ٹول کو سلیکٹ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ وائٹ بیگراؤنڈ ہے اس کی تو اس میں ہم کو کالر فل کرنا ہو جاتے ہیں تو اس کو کالر فل کرنا کے لیے ہم پینٹ واکٹ ٹول لیں گے پینٹ واکٹ ٹول لینے کے بعد ہم اس کالر کے اوپر آئیں گے یہاں سے آپ آکے ہم اپنی مرزے اور کوئی بھی کلر سیلیکٹ کریں گے جو آپ کو پسند ہے وہ چیز کر سکتے ہیں یہاں سے اور اس کو آپ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اس کے سان ہیں دونوں ان کو پوکٹ کے آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم سپوز کہ اس کو یہ کلر ہم یہاں سے سٹرک کر لیتے ہیں یہ کلر ٹھیک ہے یہ سٹرک کیا اس کو اوکے کر دیا اس کے بعد یہ پینڈ واکٹ ٹول لی اس کو سٹرک کیا پینڈ واکٹ ٹول کی مذہب سے یہاں پہ کلک کیا موز سے تو یہ ہمارے پاس یہ کلر آگیا ہے اس کے بعد اس کو ہم ختم کرنا جاتے تو کانٹرول پلاس زیٹ کی مذہب سے اس کو انڈو کرتے ہیں اور اس کا دوسرا دیکھا کار یہ ہے کہ اس کو ابھی ہم پینڈ واکٹ ٹول کی مذہب سے اگر فیل نہیں کر جاتے تو پھر ہم آل ٹول پلاس بیک سپیس پریس کریں گے تو یہاں پہ کلر فیل ہو جائے گا اس کے بعد اس کو ہم ابھی کے لیے اس کو ہم انڈو کر لیتے ہیں کانٹرول پلاس ان کی مذہب سے انڈو کر دیا اس کے بعد اب ہم جاتے ہیں کہ کوئی مختلف قسم کے کلر یہاں پہ ڈالیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے یہ ریکٹنگل یہاں سے لیں گے اس سے ایک ریکٹنگل درا کر لیا ہم نے یہ شیپ ہو گیا ہمارے پاس ایک باکس بان گیا اس میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلر اس میں درا کر دیں اس کلر کو چوز کریں کہ اوکے کرنے کے بعد ہم آل ٹول پلاس بیک سپیس کریں گے آل ٹول پلاس بیک سپیس کریں گے تو یہ اس میں فیل ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس بیک گرانڈ میں جاتے ہیں کہ کوئی اور کلر ہونا چاہیے تو اس کے لیے ہم پہلی یہ موب دول پر کلک کریں گے اس کے بعد کانٹرل فلاس ڈی کریں گے یہ آن سلیکٹ کریں گے ڈسلیکٹ ہو گیا ڈسلیکٹ ہونے کے بعد پینٹ واقعی ٹول لیں گے اس کے بعد یہاں سے ہم کلر لیں گے اپنی مرجی کا یہ کلر لے لیا ہم نے اس کے بعد اوکے کیا اس کے بعد یہاں پہ یس کیا تو یہ ہمارے پاس ہو گیا کلر فیل ہو گیا دوستو ان سب کو ہم ondo کر لیتے ہیں اس میں remove کر لیتے ہیں سب سے پہلے اس لیئر کو ہی ختم کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو gradient کلر کے بارے میں بتاؤں گا کہ gradient کلر کیا چیز ہے اب ہم نیو پیج لیں گے سب سے پہلے نیو پیج اسے ساز میں ہم لے لیتے ہیں یہ نیو پیج ہو گیا ہمارے پاس اب ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہم کوئی بھی gradient کلر ڈال دے ہیں اس میں تو گریڈینٹ کالر کیسے ہوگا یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ گریڈینٹ ٹول ہے اس پہ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد اس کی پرابرٹی پوری یہاں پہ شو ہو جائے گی یہاں پہ اس کے مطلب آپشنز ہیں ان کو بھی آپ سلک کریں گے ان کا باری باری اپنا علاق مقصد ہوتا ہے اس کا اور یہاں سے آپ کالر چیز کر سکتے ہیں یہاں پہ سلک کریں گے یہ چیز آگی یہاں سے اپنا کالر چینز کر سکتے ہیں اس کے سٹائل ہیں اس کے بعد ہم اس کو کھر کریں تو یہ لائن ہے اس لائن کو کہاں سے نیچے ڈرہ کر سکتے ہیں درکھیں گے گے یہ ٹ Doctor راجہ کا شہ tent بن جا گیا اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلورا جائے تھوڑا زیادہ हیدھر کام ہے ہےorgでは جیہے تو اس قام یہ کہاں سے درکھ کریں گے تو اس سائل پہ previously چافتے ہدا گیا پورے پر ریڈ کالر ہونا چاہیے تو اس کے لئے ہم یہاں سے اس کو پکڑیں گے تھوڑا سا اتنا رکھیں گے یہ ہو گیا اس کے بعد ادھر کیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد یہ ہو گیا ایسے کر کے اس کے اوپر یہ ایک ریڈینٹ کالر کا یہ طریقہ کار ہوتا اس سے ایسے فیل کیے جاتے ہیں کوئی بھی اوجیکٹ تو اس کے بعد اس کے اوپر اگر کوئی ٹیکسٹ لکھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹیکسٹ بھی آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے آپ سب سے ایک ہے یہ ٹیکسٹ لڑائے کہ ٹیکسٹ لڑائے کے بعد جس کا اٹھر میں آپ ٹیکسٹ لگنا چاہتے ہیں وہ کالر اس جاتے ہیں سپوس ہم En Photoshop کیا کلک کیا ٹیک Will ماشار ہے کلک کر نکھے کے بعد کوئی سارس ریزpract نکھ لگیں لگاتے ہیں کے اچھٹر میں ٹیکسٹ کر لگتے ہیں اللہ 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 مملکہ rotor کے لیتے یا کوشرح پانک کرلی اتنا سکتے ہیں شہرازے جی سٹوڈیو یہ ہو گیا اس کا ہم یہوں سے بھی سائز انفیز کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم یہوں پہ اس کو سیلیکٹ کریں گے سیلیکٹ کریں گے بعد یہ موووڈول کی مدل سے اس کو پکڑیں گے شفٹ کی مدل سے اس کو بوز سے ٹریک کریں گے اس کے بعد اس کو ہی در سے کام کرنا ہوں جاتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو موکڑ گئیں اوپر کریں گے تو یہ کام آ جائے گا یہ شہرازہ جی سٹوڈیو اس کے بعد اس کو کلک کریں گے تو یہ ٹریک ہو جائے گا اس کے بعد ڈیسلیکٹ کرنا ہے اس کو یہ باہر کلک کریں گے تو یہ ڈیسلیکٹ ہو جائے گا تو یہ تھی ہماری ویڈیو تو امید تھا کہ اس ویڈیو میں آپ کو پورے کار کی سامنجھ آگے کے لئے ہوگی تو اگر کس چیز کی بھی کوئی سمجھ نہ ہو تو نیچے دیئے گا کمیٹ سیکشن میں کمیٹ کرے گا مجھ سے بوچھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ جلد ہی آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے دوستو جب تک کے لیے